بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے سامنے رکھنی ہے پچھلے چند دنوں سے علی امین گنڈا پر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں آج علی امین گنڈا پر کی حکومت اور تحریک انصاف آپس میں آمنے سامنے ہیں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ترجمان خیبر پسکنخواہ حکومت محمد علی صیف کو کیوں عودے سے ہٹایا جا سکتا ہے اور اس سارے معاملے میں مراد سعید کس طرح کودے ہیں اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آپ کو علم ہے کہ پختون جرگے کا انعقاد کیا جانا تھا اس کے انتظامات ہو رہے تھے لیکن پھر شیلنگ گولیاں چلی اور اس کے بعد موسن نقوی کی ایک پریس کانفرنس نے جلتی پر تیل ڈالا اور اب خیبر پختونخواہ کی حکومت اور تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے مبین اس معاملے کے اندر کھل کر اختلافات سامنے آئے ہیں ایسا آخر خیبر پختونخواہ حکومت نے کیا کہا جس پر یہ رد عمل آیا ہے چونکہ آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے اس کو بین کر دیا اور اس کے بعد یہ ایک جواز پیدا کیا گیا جو ایک لڑائی جگڑے کا محول پیدا ہوا پشتون اس وقت آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت کے خلاف وہ نظر آ رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو ایک گولیوں کا چلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے یہ معاملہ بڑا ہے تحریک انصاف اس معاملے کے اندر بڑی کنفیوز نظر آئی ہے اب محمد علی صحیف جو ترجمان ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کے انہوں نے ایک بڑا متنازع بیان دیا اور یہ بیان جو ہے وہ بزاتے خود تحریک انصاف پر اس حوالے سے بڑی تنقید کی جاری ہے اب اس معاملے پر پہلے میں ان کا بیان تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں پشتون تحفظ مومنٹ کو کلدم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا جو انصداد دیشتگردی ایکٹ کی دفعہ گیارہ کے تحت جاری کیا گیا اس قانون کے تحت جاری کیے گئے نوٹفیکیشن کے بعد تنظیم کو کسی قسم کی سرگرمی سیاسی اجتماع جلسے اور جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس نوٹفیکیشن کا واضح مطلب یہ ہے کہ متعلقہ تنظیم آئین پاکستان اور ریاست پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے اس لیے اس کی کوئی بھی سرگرمی ریاست پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے اس تناظر میں کلدم تنظیم کو ان کے اعلان کردہ اجتماع جو گیارہ سے تیرہ اکتوبر کو منقد ہونا تھا کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ کلدم تنظیم ڈیکلیر ہو جانے کے بعد ہر قسم کے اجتماع پر پابندی آئید ہو چکی ہے اچھا اب یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے چونکہ اس جماعت کو کلدم قرار دے دیا ہے تو لہذا جو خیبر پختونخواہ حکومت ہے وہ ان کو اجتماع کی اجازت نہیں دے سکتی یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے چونکہ پہلے یہ توقع تھی کہ خیبر پختونخواہ حکومت جو بھی پولیس نے کاروائی کی ہے اس کو اونرشپ نہیں لے گی اور وہ یہ ڈیکلیر کریں گے کہ ان کا اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ آئی جی اور باقی جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان کریں گے لیکن یہ بڑا حیران کن قسم کا بیان ہے اور یہ بیریسٹر محمد علی صاحف ایک انتہائی مشکوک کردار ہیں تحریک انصاب میں یہ پرویز مشرف کے دور حکومت کے اندر بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے عام عدو پر تینات رہے اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی رہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کا ہی بندہ تصور کیا جاتا تھا اب ان کے پاس بڑی گذر سنگی ہے کہ ابھی جب قربانیاں دینے کا وقت آیا تو یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے نو مئی کے بعد آپ کو یہ کہیں بھی نظر نہیں آئے لیکن اچانک جب تحریک انصاف حکومت میں آنے لگی تو یہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اڈیالا جیل پہنچ گیا ہے اور اب ان کو خیبر پختونخواہ حکومت کا ترجمان مقرر کر دیا گیا جب اس طرح کے مشکوک کردار جانتے بوچھتے ان کی تاریخ جانتے ہوئے ان کو عام عدوں پہ آپ تاینات کرتے ہیں تو پھر اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اسی طرح نکلتے ہیں اب یہ بیان تو ہے آپ سمجھیں کہ ترجمان کا بیان بنیادی طور پر حکومت کا ہی بیان ہوتا ہے اور انہوں نے دعوت دیا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح جرگے کی اجازت نہیں دے سکتے لیکن وزیر علیہ خیبر پختونخواہ کی سربراہی کے اندر آپ آئیے سارے جو سردار ہیں وہ آئیں یہاں پہ بیٹھیں ایک نیا جرگہ کرتے ہیں بھائی جو جرگہ انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے جو پلان بنایا ہوا ہے کسی وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اپنی روایات کے تحت کر رہے ہیں تو آپ دلیل کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں یا آپ اس کے مخالف ہوں یا آپ موافق ہوں لیکن یہ ایک نیا جو کلیہ انہوں نے نکالا ہے اس پر بڑی تنقید کی جاری ہے اب جو پی ٹی آئی کا موقف ہے سیاسی کمیٹری کا اب وہ اس کے بالکل برعکت ہے یعنی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹری کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کے بعد ایک علامیہ جاری ہوا ہے میں وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اصل جو اس کے بعد اب نئی جنگ چھڑی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹری کے اجلاس کا علامیہ وفاقی حکومت کے جنب سے پختون تحفظ مومیٹ کو کل ادم قرار دی جانے کی شدید ترین الفاظ میں مضمت اب یہاں مضمت کی جاری ہے وفاقی حکومت کے جنب سے پختون تحفظ مومیٹ پر پابندی اور خیبر پختونخواہ میں پختون جرگے کے نقاض کا مختلف پیلموں سے جاہدہ پختون جرگے کے خلاف ریاستی طاقت کے استعمال اور اس کے صوبے کے انتظامی اور معاشرتی حالات پر اثرات پر بھی غور کیا گیا ملک میں سیاسی جماعتوں کی تشکیل پورامن سیاسی سرگرمیوں کے نقاض اور عوام کی ان میں شرکت پر آئین اور قانون کی منشاہ پر بھی غور صوبائی حکومت کی مرضی اور منشاہ انتظامی حقوق اور خودمختاری کے خاطر میں لائے بغیر ایک صوبائی حکومت کے لیے مسائل پدا کرنے کی بھی شدید مضمت طاقت کے آمکانہ استعمال سے ٹاؤٹ آئی جی کے ذریعے عوامی منڈیٹ سے معروم نائل اور نالیک گروہ وفاق میں بیٹھ کر ملک میں مسلسل انتشار کے بیج بور ہے حکمرانی کے حق اور جواد سے یکسر معروم گروہ عملا بنیادی انسانی حقوق دستور سیاست اور جمہوریت کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی بسات بچھانے پہ بزد ہے بنیادی سیاسی سمجھ بودھ اور فیصلہ سازی کے صلاحیت سے معروم ٹاؤٹ اور وفاق میں بیٹھ کر بطور وزیر در معروم ایک ٹاؤٹ وزیر داخلہ مسلسل صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور صوبے کو انتشار کے جانب دھکیلنے کی کوششیں کر رہے ہیں اب یہاں پہ محسن نقوی کی بھی مضمت کر رہے ہیں آئی جی خیبر پکسون خواہ کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے سیاسی معاملات کا حل اندی طاقت سے کشید کرنا عمریت کی روایت ہے عمریت کے کسی معقول سوچ سے آری گماشتے حالات سنبھالنے کی بجائے ان میں مزید پچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں پکسون تحفظ مومیٹ پر پبندی کسی مسئلے کا حل ہے نہ طاقت اور تشدد کے ذریعے بنیادی سیاسی حقوق کو سلم کرنے کی کسی طور پر حمایت کی جا سکتی ہے اب یہ انہوں نے مضمت کی ہے جی جو پکسون تحفظ مومیٹ پر پبندی لگائی گئی ہے انتظامی عمور میں غیر قانونی اور غیر مجاد مداخلت نہ صرف یہ کہ قبول نہ کی جائے بلکہ ہر ازگز اس کی اجازت نہ دی جائے اور اس کے مرتقب اناثر کا قانون کے تحت محاسبہ کیا جائے لیکن خیبر بختل خاک کا ایک طرف ترجمان وہ اس کو پبندی لگا رہا ہے وہ انڈورس کر رہا ہے اس ساری کاربائی کو جو وفاق کے تحت کی گئی ہے تو وہ پہلے ہی الزام ہے بھئی پشتونوں کا کہ آپ جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں تو اب یہ آگنڈا پور صاحب کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا ہے یا معاملہ کیا ہے تو یہ چیزیں بہرحال اس وقت بڑی کنفیوز ہو گئی ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ایک تو شہد خٹک کا بیانہ ہے تحریک انصاف کے امینے ہے اور بڑے عام متحرق قسم کے آدمی ہے وہ کہتے ہیں بریسٹر صحیف کا بیان ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا نہیں میں بریسٹر صحیف کے بیان سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں اب یہ ایک طرف معاملات ہیں اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ابو زارد سلمان نیازی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یعنی محمد علی صحیف جو ہے جو ترجمان ہے خبر پخصورخہ حکومت کے ان کے بیان کو انہوں نے بھی کور کمیٹی کے ممبر کی حصیص سے ڈس اون کی ہے کہ یہ غلط بیان دیا ہے اور اس کی مضمت کی گئی ہے اچھا اب یہاں پہ یہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں آپس کے اندر اب اس کے بعد مراد سعید جو ہے وہ اس سارے معاملے میں آیا ہے اور وہ بھی پولیٹیکل کمیٹی کے پلڑے کے اندر انہوں نے وزن ڈالا ہے اب سوال یہ ہے کہ آپ کے بعد حکومت ہے یا تو آپ کہیں کہ ہم اس کے اندر بھئی شریک ہیں ہم اس پورے شریک کے جرم ہیں یا آپ کہیں کہ ہم اس کے اندر اس کی مخالفت کرتے ہیں ایک طرف تو ہونا پڑے گا اب مراد سعید کہتے ہیں کہ اپنے نجائز تسلط کو طوالت دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ نفرت کے فروغ اور تقسیم کی سیاست کا سہارا لیا گزشتہ تین سال سے پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کے خلاف جنت کنڈو اور جیسی طاقت کا بے ریغ استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد آمن کے لیے بلائے جرگے کے خلاف اس طرف کی کاربائی کر کے ملک پر قابض مافیا ہمیں جس دلدل میں دھکیل رہا ہے اس پر پورے ملک کے عوام کو متحد ہونا پڑے گا اب یہ تو اگلی بات کر رہے ہیں آمن جرگہ کسی ایک تنظیم کا جرگہ نہیں تھا جسے ایک تنظیم پر بلا جواز پابندی کی آڑ میں ثبوتاج کیا گیا یہ تمام پختونخواہ اور ملہکہ علاقوں کی امایدین کا جرگہ تھا وہاں موجود عوام پر بے درائے گولیاں چلا کر کیا پیغام دینا مقصود تھا مضلوم جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہو تو حاکم پر اس کو سننا اور اس کا مذابہ کرنا فرض ہے مگر اس کے لئے حاکم کا جائز ہونا بھی نادم ہے ناجائز حکومتیں ہی ظلم کو اپنے اتھیار بناتی ہیں آج ہمیشہ سے زیادہ یہ بات واضح ہے کہ ہم جس نیج پر پہنچ چکے ہیں پاکستان کی بقاہ اب اس ناجائز تسلط کے خاتمے میں ورنہ کبھی بلوچ قوم کی معرومیوں کو ملک دشمنی کرا دینا تو کبھی بلوچستان میں مظلوم پنجابیوں کا قتل عام کبھی پنجاب میں میند مزدوری کرنے والے پختونوں کے خلاف نفرت کا پھلاوہ کبھی فرقہ ورانہ فسادات اور ایسے گروہوں کی سرپرستی کر کے ہمیں تا عمر ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے پر ہی لگائے رکھے جائے گا تو یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنکیل کر رہے ہیں اور آگے انہوں نے بڑی عام بات کی ہے اس پورے معاملے پر وہ کہتے ہیں نظریاتی اختلاف کے باوجود جہاں بات اپنی قوم کے امن کی ہو تو باوجود تحفظات کے اپنے کارکران سے ہمیشہ اور مستقل یہی اپیل رہی کہ امن کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو اپنے تقویہ دینی ہے یہی موقع میرے لیڈر عمران خان کا بھی ہے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مالا کے اند میں امن قائم رکھنے میں اس لیے کام یاب ہوئے کیونکہ پوری قوم نے متحد ہو کر ہمارے لیے آواز اٹھائی آج بھی ہمیں اسی اتحاد کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے بلا تفریق آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تو یہاں پر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سب بیک ہیں اور عمران خان کا بھی یہی پیغام ہے یعنی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کا پیغام یہ ہے جو میں دے رہا ہوں یعنی یہ جو کچھ ہوئے یہ قابل مضمت ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی ہے انہوں نے اس کے درپردہ جو ہے وہ اس پورے معاملے پر جو بربریت ہوئی ہے اس کی مضمت کی ہے تو اب دلیل کے ساتھ مدابہ کرنے پر زور دیا ہے تو تحریک انصاف اور خیبر پختون خاک کی حکومت وہ اس وقت آمنے سامنے آگئے ہیں یا تو اب بریسٹر محمد علی سیف جو ہے ان کو ریزائن کرنا پڑے گا اور ہٹانا پڑے گا چونکہ ان کے پاس بڑی گذر سنگی ہے وہ ہمیشہ اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عام عوضوں پر یعنی آپ کو تحریک انصاف کا کوئی بندہ نہیں ملتا نظریاتی بندہ جو اس طرح کی ذمہ داریوں پہ لگائیں یہ بھی اب سوال ہو رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ بڑے کنفیوز سیچویشن کے اندر چلے گئے ہیں تو آج اگر پیٹی ایم پر پبندی لگی ہے اور ان کو جلسے کی اجازت نہیں جو یہ بندہ پڑ رہا ہے تو کل کو وفاق کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو تحریک انصاف پر بھی پبندی لگانے لگے ہیں وہ اعلان کر چکے ہیں کئی دفعہ کل کو لگا بھی سکتے ہیں تو کل جب آپ پھر کل ادم اگر قرار دے دیا جائے اور انتجاج کریں گے تو کیا آپ کے پاس کوئی جواز ہوگا یہ وہ سوال ہے جو اس وقت خیبر پختونخواہ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ آپ بہت بڑا بلنڈر کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں اگر محمد علی صیف جیسے لوگوں نے معاملات چلانے ہیں تو پھر تحریک انصاف کو میرا خیال ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے چاند لوگ ہی اب وہ کافی ہو جائیں گے پاکستان زندہ بار